قابرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے اللہ کے نبی نے فرما استغفرولیاخیگم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے اب اس کا جواب سنو ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے تو اب مجھے جواب دو لیڈرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہ حمینیہ حضور بکا مندل خب سے بل خبا اس تو حرج کیا ہے مجھے اتنا بتا دو ازان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی اشہدو اللہ الہ الا اللہ حرج کیا ہے مجھے بتا دو یہاں آپ کو حرج لگتا ہے مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا نہ میرے نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام چلے گا تو جناب محمد و رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں اچھا عمل ہے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے مانگئے مانگئے منع نہیں کیا جا رہا ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیننا اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں آپ کی بیٹی بڑی ہے شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگئے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ آتا فرما دے آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو یہ دو منٹ والی دعا کو رسم مت بناو میرے بھائی امام صاحب نے کہا السلام علیکم برحمت اللہ السلام علیکم برحمت اللہ اللہم آمین آمین پیشے کرتے ہیں آمین 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 یہ کونسی دعا ہے اور دو منٹ میں لا الہ الا اللہ قومت رسول اللہ دو منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی دو منٹ میں اس کی بھی ہو گئی وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کہہ رہے آمین ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے اب امام بچارہ کون آ رہا ہے شادی نہیں ہوئی ہے امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرماد آپ کہہ رہے آمین فائدہ تو امام کا ہو رہا تمہارا کیا ہو رہا ہے ارے امام اپنی دعا مانگے تم اپنی دعا مانگو یار امام کی اپنی ضرورتیں ہیں تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں امام کا بیٹا بیمار ہے اس کے پیڑ میں درد ہے وہ کہہ اللہ میرے بیٹے کو شفاہ آتا فرما رہے تمہارے باپ کو کینسر ہے تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے اللہ میرے باپ کو شفاہ کاملہ اور آجلہ آتا فرما ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پر آمین نہیں کہی آ رہی ہے ارے تم اپنی دعا مانگو امام کی ضرورت دو منٹ میں پوری ہو رہی ہے تمہیں کچھ زیادہ مانگنا ہے تم زیادہ مانگو یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں دو منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی اس کی دعا ہو گئی اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا ہمیں بھی پھیرنا پڑھ رہا ہے اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے میری بی بی ہمیں کوئی سمجھتی نہیں ہے اب کہ اللہ میری بی بی کو میرا فرما بردار بنا دے اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں اب کیسے دعا مانگے اب مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے لیکن مجبوری میں پھرنا پڑھ رہا ہے اب پھرنا پڑھ رہا اب مو میں کہنا پڑھ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت اس کو عادت بد بنائیے عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھئے دعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے دعا کے لئے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے کوئی منع نہیں کرتا ہے دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے اس لئے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے مثلا لیڈرین میں جانے کی دعا ہے اب آپ لیڈرین میں گھس کے پڑھئے ہاتھ اٹھا گئے اللہم انی یعوذ بکا من الخبس والخبائس اب بیٹھئے بیٹھئے دعا ہے کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اگر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیڈرین میں جانے کی دعا ہے بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو صاحب لیڈرین میں کیوں ارے جب لیڈرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو جب لیڈرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو اللہم انی یعوذ بکا تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے کیوں نہیں اٹھاتے ہو اب ہماری عقل کہہ رہی ہے گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں ابھی عقلی تو کہہ رہی ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اچھا کھانا کھاؤ کیا دعا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ وعالہ برکت اللہ یہ دعا ہے کھانا کھانے کی اب آپ کھانا بیٹھو جرجی صاحب کھانا لگ گیا بسم اللہ اب ہم کھائیں یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ اب ہم کھائیں بولیے چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے یہ تو گھر ہے یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ تب کھانا کھائے کیسا لگے گا آپ کو کیوں نہیں اٹھاتے ہو یہ بھی تو دعا ہی ہے صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لئے ہم نے اٹھائے آ گئی نہ بعد وہی جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وحمد اٹھاؤ ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں اچھا وضو بنایا کیا دعا پڑھتے ہو بسم اللہ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واسہدو انہا محمدن عبدو ورسولو اللہم اجعلنی من الطوابین و اجعلنی من المتطہرین یہی دعا تو پڑھتے ہو اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا پہر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف مکر کر اشہدو اللہ الہیلہ اللہ وحدہ اللہ شریک علاوہ اشہدو انہا محمدن عبدو ورسولو اللہم جاننی من التوابین و جاننی من المتطحرین میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں پڑھتا ہاتھ اڑھاتے ہو یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ازان کے بعد کی دعا ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں نماز کے بعد بھی دعا کو بنا نہیں کر رہے ہیں دعا کو ہم صرف اس لئے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد آزمی آزاد ہو گیا ہے وہ اپنی دعا مانگیں آپ اپنی دعا مانگئے وہ دو ملٹ مانگو پانچ ملٹ مانگو دس ملٹ مانگو پندرہ ملٹ مانگو آدھا گھنٹہ مانگو اور دعا تو میرے بھائیو مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کہاں قدا ہی نہیں ہوتا ہے دعا کہاں قدا تو تنہائی میں ہوتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو دو رقات نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے تب دعا کا مزاق کچھ اور ہے میرے بھائیو یہ دعا کا مزاق ہے اللہ میرے گاؤں میں برکت دے اللہ میرے چودری کو سمجھا دے یہ دعا کا مزاق ہے مد بناو مزاق اتنا مزاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مزاق بنا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے وہاں صرف حکمی ہے استقفرولیاخیکم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو صرف دعا ہے اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بھائی کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلا فلا کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے آتا حدیث میں لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو کہیں نہیں آتا ہے ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرما استغفرولیاخیکم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں آپ لکھ آمین آمین بولو اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اللہ اللہ ان کے اندر جگہ آتا فرما اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل آتا فرما آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہ کی ایسے اور نہ لوگوں نے آمین کہا بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو یعنی تم اپنے دعا کرو ہم اپنی دعا کر رہے ہیں دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے اس لئے ہاتھ نہ اٹھایا جائے سیدھی سی بات ہے اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لئے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں لیکن چند لوگوں کو اکھٹا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد بھوڑھوڑھ کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد دھوڑھ کھلائے جاتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں میرے بھائیو بیدات ہے بیدات ہے بیدات ہے اس بری رسم کو بند کریے اس نوٹنکی کو بند کیجئے میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں اس نوٹنکی کو بند کیجئے دعا آپ کیجئے ارے بی بی اگر شوہر مر گیا ہے تو بی بی شوہر کے لیے دعا کرے باپ مر گیا ہے تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے کچھ دعایں اپنے لیے مانگیں پھر کہا اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما اللہ میرے ماں باپ کی گناہ کو کی بخشش فرما اللہ ان کی لغزشوں کو ماں فرما دے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرما یہ ہے دعا بی بی شوہر کے لیے دعا کرے بیٹا باپ کے لیے کرے باپ بیٹے کے لیے کرے بھائی بہن کے لیے کرے بہن بھائی کے لیے کرے کس نے منع کیا ہے آپ جا رہے ہیں قبرستان جائیے روز جا کر دعا کریے کون منع کر رہا ہے ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے کون منع کر رہا ہے مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو کر کبر کے پاس دعا مانگی کون روکتا ہے نہیں لیکن آپ پورے سال نہ جائیں صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کبر پر جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں یہ غلط ہے آپ کسی دن کو متین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدت ہو جاتی ہے آپ آج مانگ لیجئے کل مانگیے دو چار دن بعد مانگ لیجئے متین مت کریے روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے کوئی منع نہیں کرتا ہے اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیو میرے باپ اٹاوہ میں ہے اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں آپ کے ڈشٹرک مالدہ میں رہ کر کہ میرے لیے دعا کرو آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفاہ کابلہ اور آجلہ تا فرمائے کوئی برائی کی بات نہیں ہے دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بیس جگہ آنا ہے اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو یاد رکھئے گا کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پیٹے کا خطنہ ہو رہا ہے دعوت کہتے ہیں آج دعوت ہے آپ کی کس بات کی دعوت بچے کا خطنہ کرا رہے ہیں یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے ایک ولیمہ شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارتے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامیت یہ ہمبستری نکل لی جائے ولیمہ نہیں بیوی آ گئی رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے دو چار گفتگو ہو گئی باتیں ہو گئیں بس ہو گیا اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں جائز آپ کے لیے اگر صحبت اور ہمبستری ہو جائے اور اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دعا کریے ولیمہ کری ایک تو ولیمہ سنت ہے دوسری بات سن لیجئے لڑکی والے کی یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے نہ لڑکی والے کی یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے ولیمہ کو سنت کہا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پنے جافران لگی ہوئی ہے خوشبو آ رہی ہے آپ نے کہا یہ کیا کہ اللہ کے نبی شادی کر لے اچھا سیبا سے یا باقرہ سے کواری یا شادی شدہ تھی طلاق شدہ کہ اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے کواری لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر ان کے کال ہو چکا ایسا کیوں کیا کواری سے شادی کرتے کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو تجربہ ہو تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے اس مقصد سے میں نے شادی آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ولیما کیا کا نہیں آپ نے کہا ولیما کرو دیکھئے حکم ہے ولیما کرو اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو لیکن کرو ولیما کرنے سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں جائز طریقے سے رہ رہے ہیں ولیما کا حکم ہے ولیما کرنا چاہیے ایک یہ کھانا اس کا حکم موجود ہے اور دوسرا عقیقہ عقیقہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں دو شکلیں یہ ہیں کہ ساتھوے دن جب آپ بچے کا حقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ست غریبوں کا خیال لکھا جائے ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئے اور غریبوں کو نظرانداز کر دیا جائے کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں کون ہے ضرورت بند ان کی دعوت دی جائے ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ حقیقہ کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری لڑکا ہے تو دو جانور زبا کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی آپ کا حقیقہ ہو جائے گا اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں یہ ایک حقیقہ حقیقے کے علاوہ ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حبیث کے اندر یہاں تک کی کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں اس خوشی میں میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی میرے بھائیوں کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی پھر زکاة دینے والا زکاة دینے کی خوشی میں کھلائے گا لو آج ہم نے تیز زکاة دی پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد تیس روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دیں اوہ میں نے تیس روزے رکھ لیے لو حج بھی ایک عبادت ہے جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر کھتنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیو کھتنے کا کھانا جائز نہیں ہے نہ کھتنے کی دعوت جائز ہے ہاں اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا خطنا کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے خطنے کی دعوت مت دیجئے اور یہ کہیے کہ ہمارے ہیں عقیقہ ہو رہا ہے عقیقے کا کھانا کھائیے اور میں کھتنے کا نہیں کھتنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجک کریے اور اس کھتنے کی دعوت میں آپ بت جاریے کیونکہ کھتنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے میرے پیارے ساتھیو یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھڑ دیئے ہیں آپ کے کہنے پر لوگوں کے بتانے پر مجھے امید ہے کہ اب آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے دناہوں کو بخش دے ہمارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا فرما دے